آپ کو بتائیں گے سپر ہائیویر کارٹور سے جہاں پر کارٹور لنگ پر ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کر دیا ہے ایس ایس پی ملیر کے مطابق مظاہرین سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد لنگ روڈ کھول دیا گیا ہے سپر ہائیویر کارٹور لنگ روڈ پر ٹرانسپورٹرز کا احتجاج جاری رہے سیپر ذلفقار پریزادہ سے تفصیلات جانیں گے ذلفقار بتائیے گا احتجاج کر رہے تھے مطالبات کیا تھے مذاکرات کامیاب ہو ہیں کیا تفصیلات ہیں ملکل یہ ٹرانسپورٹرز کی جانے سے جو ہے وہ سپر ہائیویر لیکڈ روڈ پر جو ٹول پلاتا ہے ٹول وطول کرتے ہیں اس کے اوپر احتجاج کی آیارہ تھا جس کی وجہ سے مین ہائیوی کے اوپر جو ہے وہ ٹرافک کی لمدی خدارے لگ دیں گی کام یہ ٹرافک کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً ایک سے چیڑ گھنٹے تک وہ ٹرافک بری جاریدے سے جام رہا ہے مین سپر آئے تھے یہ دو نوڈ ریٹس ہیں آنے اور جانے والے ٹرافک کیوں پر لمدی خداریں ہونے کی وجہ سے لیاکھتا بات سے جو جانے والے ٹرافک کی آئے تھے پر وہ آشام انجل سے جو اس کے بعد جام تھا اور اب تھوڑا آئیت سے ہو کے جو ہے کھلنا شروع ہوا ہے مگر ایک ٹرافک جو ہے ہی بھی ہوا ٹرافک تا خاصا دماؤ ہے کام جب احسیجاج کی پلاس بھی جو اسپ ملیر ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں انہوں نے ٹراسپورٹر سے مزاکرات کیے ہیں ان کی ایک ٹیم بنائی ہے جو یہ ٹھول پلاسہ وصول کرنے والوں کے ساتھ باتشک کر کے ان کی سواملے کو حل کریں گے کام اسپی ملیر کی جانے سے جب یہ ان سے درخاط کی جائے جو مزاہرین کی جائے ایک ٹریک کھل دی جائے تاکہ جو ٹرافک سے مسائل لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد اب ایک ٹریک کے اوپر جو ایک ٹرافک سلنا شروع ہوا ہے بہت شکریہ حضرت فقار پر زیادہ تفصیلات کا